اس فنکشن کا گراف کچھ اس طرح ہے جیسے ہی آپ انپوٹنز زیرو کے قریب جانا شروع ہو جاتی ہیں یہ ون با ایکس کی وجہ سے اوسیلیشن اس میں بڑھ جاتی ہے یہاں پر اس میں بگاڑ آجاتا ہے اس طرح یہ اس کا گراف ہے کس کا گراف ہے سر یہ یہ سائن ون آور ایکس کا گراف ہے یہ کیونکہ زیرو پر یہ انڈیفائن ہے زیرو پر اس کا بیہیور بہت خراب ہو جاتا ہے پھر آگے سموت ہو جاتا ہے سر ہمیں گراف سے بتائیں اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اگر آپ اوریجن کی طرف آ رہے ہو تو اس کا گراف کہاں جا رہا ہے اسیلیٹ کر رہا ہے گراف ہمیں بتا رہا ہے اگر آپ اوریجن پر اس کا رویہ چیک کرنا چاہو آپ اینڈ ڈاؤن پہلا طریقہ جو سٹوڈنٹ کے پاس ہے ایک لیمٹ کا سوال حل کرنا ہے مجھے بتائیں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ڈائریک ویلیو چیک کریں اچھا آپ رف عمل میں اس طرح ایک بریکٹ لگا دیں گے آسانے کے مشکل بریکٹ لگانا آسانے اچھا پھر ایکس کی جگہ آپ کیا پٹ کر لیں ون منفی کاز زیرو ڈیوائیڈڈ بائی سائن زیرو کاز زیرو کس کے برابر ہے اور سائن زیرو اور زیرو بائی زیرو زیرو بائی زیرو نمبر نہیں ہے زیرو بائی زیرو انڈیفائن چیز ہے ہمیں بیسیکلی چاہیے کیا ہمیں ایک نمبر چاہیے جس کی طرف آؤٹکوٹے جانے کا رجحان دکھائے we need that number یہ ہمارا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے اب باقاعدہ اس طرح اب سوال میں آپ اس طرح solution لگ دیں گے پیپر میں سوال کو ایک دفعہ لگ لیں گے آپ پھر equal sign ٹھیک ہے پھر یہ limit آپ لگ لیں گے اس میں کچھ اور بات ہے نی یہ بات ہے ساری کیا بس میں مشکل ہے پھر آپ نے سوال کو لگ لیا اچھا اب اس کے ساتھ کچھ tactics کرنی ہوں گی سر کیوں کیونکہ direct تمہیں جواب نہیں آرہا زیرو بائی زیرو کچھ tactics کرنی ہوں گی 1 plus cause x سے ضرب دے دیں rationalization کر لیں اور اس سے مجبوراں تقسیم بھی کریں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے کرنا ہوگی اس سے آپ کا سوال سال ہو جائے گی وہ trick ہے میں نے خود گائیڈ میں دیکھ لیا یہ خود یہاں دے میرے ذہن میں کوئی اور trick تھا اچھا equal sign لگانا پھر یہ یہاں آپ نے دوبارہ اس کو لکھنا ہے equal sign کو نہیں بولنا اچھا اب ضرب کا طریقہ یہ ہے numerator 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 ضرب ہو جائیں گے اور denominator denominator ضرب ہو جائیں گے اچھا اب یہ دیکھو a minus sorry ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح a minus b a plus b تو اس فارمولے کے مطابق a square minus b square وہ فارمولے لگ جائے گا اس پر a minus b a plus b a square minus b square کا فارمولہ divided by sin x into one plus کازر بے شک آپ یہ step ادھر بھی لگ سکتے ہو ادھر بھی equal لگا کر آپ آگے carry on کر سکتے ہو اسے آجائے گا sin square x divided by sin of x یہ square اور square root کیا ہو گئے cancel ہو گئے equal sign sign اور sign cancel ہو گئے one اور one میں تو x ہے نہیں کہ میں وہاں x کی value put کروں تو آپ بے شک اس طرح اس کا جواب one آجائے گا یہ وہ جواب ٹھیک ہے شکر اچھا cast zero کس کے برابر ہوتا ہے میں نے limit put کیا دیکھیں ہاں شکریہ اب یہ جواب آ رہا ہے یہ میں بھول کیا تھا یہ term water وہاں آگیا صفر put کیا cast صفر اس کے برابر ٹھیک ہے اچھا سپوز ہی میں پیپر میں سوال آگیا میں یہاں لکھ دوں گا solution ایک دفعہ میں نے سوال کو لکھ دیا پھر میں نے equal sign لگا دیا ٹھیک ہے پھر آپ نے limit لکھنا ہے x approach to zero equal sign by cast یہ وہ tactics ہے اچھا ایسے لکھ دیں کہ سرے سے اب کیا ہوگا ایک فارمولا ہے فارمولا یہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے limit x approaches to zero sine x by x is equal to یہ وچھوئے فارمولا please یہ ذہن میں رکھیں اس میں ابھی بھی proof کر سکتا اچھا equal sign میں نے بھئی لگا دیا یہ sine ان دونوں کو ساتھ میں کر دو سر کیوں کر رہے ہو کیونکہ تم اگر نہیں کروگے تو تمہیں جواب مل نہیں رہا نا zero by zero آ رہا ہے sine x by two divided by x اور یہ limit اس پر جدائے بھی apply کرو دوسرے والے پر ٹھیک ہے بچو توجہ فرمائیں اب یہ دیکھو کام کی بات دیکھیں یہاں x ہوگا یہاں x ہوگا یہاں x ہوگا تو پھر کس کے برابر ہوگا اچھا اب دیکھو توجہ بچو یہاں x by two یہاں کیا ہونا چاہیے x by two ہونا چاہیے تب وہ ہم one لگا سکتے ہیں اسے جان چھوڑا سکتے ہیں تو یہاں ہم نے two کو پیدا کیا یہاں ختم بھی کیا جس چیز کو تم پیدا کر رہے اس کو ختم کرنا بھی ہوگا تو two or two اچھا اب student کا سوال آ سکتا ہے سر یہاں x یہاں x یہاں x اب یہاں x by two یہاں x by two یہاں بھی تو x by two ہونا چاہیے کرنے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جب x zero کی طرف جاتا ہے تو اس کو کوئی روک پر نہیں سکتا two سے divide کرلو جو بھی کرلو یہاں اپ ٹھیک ہے x by two x by two x by two ٹھیک ہے تو یہ two کو side پر کر دیں اور اس کی جگہ one لگا دیں یہ 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 اس کی جگہ کیا جائے گا one سر وہاں بھی limit apply کر لیں کا zero کس کے برابر one کے برابر اس کا جواب one by two یہ جواب ٹھیک ہے اچھا مطلب بالکل clear ہے اگر آپ انپوٹوں کو zero کے قریب لے جائیں تو اس فنکشنوں کے output کہاں جا رہے ہیں وہ نمبر میں چاہیے ہیں میں چاہیے ہیں x will run from right side towards zero x will run towards zero from the right side mean from that side x will run from that side مجھے آپ ایک سوال کا بچوں جواب دیں بس ایک سوال کا x اگر اس سائٹ سے zero کی طرف دوڑ رہا ہے x اگر اس سائٹ سے تو x zero سے یہ variable zero سے بڑا ہوگا یا چھوٹا x یہ values لے رہا ہے پانچ چار تین دو ایک یہ values لے رہا ہے اور قریب آ رہے zero کے تو یہ variable x zero سے بڑی values لے رہا ہے یا چھوٹی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ x is equal to zero plus something آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ لڑکا نہیں دیکھ رہا ہاں مت دیکھو x zero سے آپ لوگوں نے کہا بڑا ہے آپ نے یہ کہا میں نے کہا اچھا x اگر zero سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے x is equal to zero plus something یہ h یہ دیکھو 5 5 is equal to zero plus what 5 اچھا 4 اب x x values لے رہا ہے 4 is equal to zero plus what یہ وہ something ہے اچھا تو جو فرمائے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں 3 is equal to zero plus what your variable is taking these values so your variable is zero plus something اچھا 2 is equal to zero plus what something is true now so h is also a variable اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے اگر آپ x رفتہ زیرو کی طرف آ رہا ہے تو آپ کہ یہ something کس کی طرف آ رہا ہے zero کی طرف thank you so much yes یہ gap سمجھ لو یہ gap اچھا جتنا x zero کے قریب آ رہا ہے gap بھی کیا ہو رہا ہے zero کے قریب اچھا step number ایک سوال کو حل کرنے کا آپ نے x کی جگہ zero plus h put کرنا ہے بس میں نے اس کو گول کر نہیں پیا بس میں اس کو سمجھ گیا ہوں پیج ڈی میں نہیں پڑھا بی ایمی 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 بی ایمی ایمی سمجھ گیا ہوں بات یہ ہے آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے x کی جگہ zero پلس step step بجے گا تم لوگوں کی لئے اب کیسے ہوگا میں کر کے بتا رہا ہوں اچھا اب آپ سوال کو لے لیں گے اب اس کو لکھ لیں اچھا اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا equal sign لگا سکتے equal sign کہ نہیں اچھا x goes to zero اس کی جگہ کیا لگا دیں گے h goes to zero اس کی جگہ اور x کی جگہ کیا پروٹ کریں x کی جگہ zero plus something شاہ باش اس x کی جگہ ہاں اس سے سوال لگا جائے گا اب اتنا کرنے تم لوگوں نہیں equal sign اچھا ٹھیک ہے بچھو اب h کی جگہ کیا پروٹ کرنا ہے تم لوگوں نہیں zero اب دیکھیں کیا ہوتا ہے توجہ فرمائیں one over zero کس کے برابر infinity کے مت دیکھیں اس کا میں لیچے لکھ سکتا ہوں e power infinity is q اس کی بھی وجہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بس ذہن میں رکھ لیں ہاں ہے ایک ایک سیٹ سے ہمارے پاس جواب آیا وہاں بھی zero کی طرف جا رہا تھا تیوری نے بھی بتا دیا zero کی طرف جا رہا ہے اگزامنر کو یہ جواب چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب بچھو میں left سے دیکھیں گے اچھا left سے وہ function کہا جا رہا تھا infinity کے طرف دیکھتے ہیں کہ تیوری بھی سپورٹ کر دیئے گراف ہو کے نہیں اب left hand توجہ فرمائے ذرا limit x goes to zero میں اس اس پہ لکھ رہا ہوں سب سے آسان اچھا اب توجہ تر بچو سر اس کا مطلب بتائیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر x zero کی قریب آ رہا ہے left side سے negative zero یہ zero ہے یہ zero کا positive side ہے اور یہ negative side ہے اگر x side سے آرہا ہے تو منفی 5 منفی 4 منفی 2 یہ وی لے لے رہا ہے اور قریب آ رہا ہے zero کے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے x zero سے بڑا ہے یا چھوٹا شاب تو یہاں آپ let کر دیں zero sorry x x is equal to zero minus something کیونکہ کم ہے آپ نے کہا x zero سے کم ہے آپ x کی جگہ put کریں zero minus یہ دو step کر کہ آپ کا سوال حل ہو جائے دو step یاد رکھیں x j zero minus something ایک یہ بات یاد رکھنی ہے دوسری بات جو تم نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں اچھ یہ گیپ ہوا جتنا یہ x zero کے قریب جاتے تو گیپ کیا ہوتا ہے گیپ کم ہوتا ہے zero کی طرف جاتا ہے as x goes to zero gap goes to zero بس یہ بات تھی اب کریں گے کیا میں سوال کو یہ equal لگا دوں گا یہ سوال x کی جگہ کون جائے گا h جائے گا بچوں کون جائے گا h جائے بس اب اتنا آسان ہے e لگ دیں minus لگ دیں اپنی جگہ پر اور x کی جگہ کیا لگ دیں بس بس سوال حل ہو جائے گا دیکھیں equal sign e power یہ minus minus اب h کی جگہ zero put کر لیں bچوں e power infinity اور e power infinity کس کے برابر یہ دیکھیں اتنا step بس تین step اس کے اور تین step اس کے یہ میں نے خود سے زیادہ کیا تھا کہ تم لوگ سمجھ جائیں is right hand limit not equal to left hand limit so یہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے